بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں رمضان سپیشل میں فروڈ کسٹڈ کی انتھائی مزے دار اور لا جواب ریسپی بلکل نئے انداز میں افطار کی جان گرمیوں کا تحفہ کچھ میری بینوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسٹڈ میں فروڈ ڈالتے ہیں یا ہو جاتا ہے کسٹڈ یا بہت گاڑا ہو جاتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو مکمل پرفیکٹ فروڈ کسٹڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانی بہت آسان ہے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا برطن لے لیا ہے تو کریمی سا فروڈ کسٹڈ بنانے کے لیے اس میں ہم سب سے پہلے شامل کریں گے چین پاؤ دودھ اور دودھ کو ہم نے سب سے پہلے بوائل کر لینا ہے فل فیٹ دودھ میں نے لیا آپ بھی کوشش کریں فل فیٹ دودھ لیں چینی شامل کر دیں گے چار کھانے کے چمچ میں چینی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ہمارا دودھ بوائل ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے سٹابری لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو تو نارمل دودھ لے لیے میں نے ہاف کپ اور اس میں ہم کسٹڈ شامل کر دیں گے تو اس میں کسٹڈ ہم شامل کریں گے چار کھانے کے چمچ فلچی موں کھول کے شامل کر دیں گے اس کا فلیور بڑا زبردست ہوگا تو اس دودھ کو ہم نے مکس کرتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھے سے خوش کر لینا ہے تو تب ہی جو ہے نا آپ کا کریمی سا فروٹ کشٹس مزے کا بنتا ہے اس لیے میں نے یہ چھوٹی سی ٹپ صاحب لوگ کے ساتھ شیئر کی اس کو پہلے دودھ کو آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے چینی جو ہم نے شامل کیا اس کی بھی اچھے سے پکائی ہو جائے جو دودھ کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے پکانا ہے چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے تو یہاں پہ اسٹیج پہ میں نے آنچ بلکل لوگ کر دی ہے جو ہم نے کسٹڈ مکس کر کے رکھا گیا ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تو ایک دم سے آپ نے کسٹڈ شامل نہیں کرنا نہیں تو اس میں لمز بن جائیں گے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا شامل کریں گے اور آنچ آپ نے بلکل کام کرنی ہے تو اس طرح سے شامل کرتے جائیں گے اور چمچ لگا تار ہم اس میں چلاتے جائیں گے بن پر کیمرہ بنا بہت اچھے سے یہ نا ہمارا کسٹڈ تیار ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ آنچ میں نے تھوڑا چی میڈیم کیا ہے اور میڈیم کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے اس طرح سے چمچ چلاتے ہوئے ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اس میں گھٹلی لمز وغیرہ نہیں بنے تو زبردست سا کسٹڈ ریڈی ہو چکے ہیں تو پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم پر میں فلیم بند کر دوں گے اور اس کو ایک سائٹ پہ ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دوسری سائٹ پہ ہم اپنا فروٹ کاٹ کے ریڈی کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے آپ نے یہاں پہ کسٹڈ کو تھنڈا کر لینا ہے فروٹ لے لیے ہیں اگر آپ کے پاس آیا تو آپ شامل کر سکتے ہیں نہیں ہیں تو آپ ان کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں کچھ اکھروٹ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کاجو شامل کریں گے خجور شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی اور ہم اس میں شامل کریں گے کشمش اور کچھ ہم نے گارنش کے لیے تھوڑے سے بچا لیے ہیں تو ان کا ٹیس بڑا زبردست آئے گا تو سب سے پہلے ہم انہیں مکس کر لیں گے سب سے پہلے ہم انہیں مکس کر لیں گے ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنا کلر فل سا ہمارا یہ کسٹر تیار ہو چکا ہے تو اگر آپ یہ ڈرائی فروٹ مطلب اس میں جو بادام ہے اگر دودھ پکاتے ہوئے بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں بینا اس میں فروٹ شامل کیے بینا بھی یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے امرود کو اس طرح سے باریک سا کٹ لیا ایک عدد سے بلکل باریک کٹ کر لیا میں نے چھلکا اتار لیا آپ چاہے تو چھلکا اتار سکتے ہیں چاہے تو چھلکے کے ساتھ آپ کٹ کر سکتے ہیں اور ایک عب یہاں پہ میں اس میں کھربوزہ شامل کر رہی ہوں دین عدد کے لے یہ سارے چیزیں تقریباً میں نے برابر لی ہیں جو فروٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹر ہمارا ماشاءاللہ کس طرح سے یہ ٹھک ٹھک آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس پانی کسٹر کیوں چھوڑتا ہے آپ کیا گلتی کرتے ہیں کسٹر پانی اس لیے چھوڑتا ہے کہ کسٹر ہوتا ہے گرم گرم آپ اس پہ سارے فروٹ شامل کر دیتے ہیں تو جب آپ فروٹ شامل کرتے ہیں کیونکہ فروٹ بھی پانی چھوڑتے ہیں تو اس لیے کسٹر پانی چھوڑ دیتے ہیں اور مزے کا اور زبردہ صاحب کا فروٹ کسٹر بن کے تیار نہیں ہو تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کسٹر نے پانی چھوڑا ہے ایک دم پرفیکٹ اور نہ یہ بہت زیادہ گڑا ہوا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ پتل ہے آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی سیم اس طرح سے یہ فروٹ کسٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے فالو کریں اور اس طرح سے آپ زبردہ صاحب کریمی صاحب فروٹ کسٹر بنا کے تیار کریں تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو مکس کرنے کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے ہمارا یہ کریمی سا فروٹ کسٹر بن کے تیار ہوئے ہیں نہ ان فروٹ نے پانی چھوڑا ہے اتنا زبردہست ہمارا یہ کریمی سا فروٹ کسٹر تیار ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی خانے کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہارنے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی رسپک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ